بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اگر ان کو صحت ہو جائے تو میں تین دن کے روزے رکھوں گی چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ انہوں نے بھی روزے کی نیت کر لی انہوں نے بھی نیت کر لی اللہ تعالیٰ کی شان کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں شہزادوں کو پھولوں کو بچوں کو پیاروں کو صحت عطا فرما دی جب بچے صحت مند ہو گئے تو سجدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ عنہ نے ایک دن روزہ رکھا جب شام کا وقت ہوا تو سجدہ علی رضی اللہ عنہ کچھ تھوڑا بوت لائے کہ جو افتاری کے لئے گزارا تھا اللہ تعالیٰ کی شان کہ ابھی افتاری کا وقت تھوڑا سا باقی تھا کہ دروازے پر دستک دی پوچھا کون جوا ملا کہ میں مدینہ کا مسکین ہو اور میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں بہت وقت سے بھکا ہوں اور میں اس دروازے کو دیکھ کر اس لئے آیا ہوں کہ یہاں سے کوئی بندہ خالی نہیں جاتا سناچہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ عنہ نے وہ جو کھانا افتاری کے لئے پڑا تھا اٹھا کر اس مسکین کو دے دیا اور میان بیوی نے پانی سے ہی افتار کر لی اور اگلے دن کی سہری بھی پانی سے کر لی دوسرا دن پھر اسی طرح گزرا سارا دن بھوک پیاس برداشت کی اور اللہ کی شان کے شام کو پھر تھوڑا بہت افتاری کے لئے جو بن پایا وہ لے آئے تو ابھی افتاری کا وقت ہونے والا تھا تھوڑی دیر رہ گئی تھی کہ پھر دروازہ کھٹ کھٹایا گیا پوچھا کون جواب ملا کہ میں یتیم مدینہ ہوں بھوکہ بھی ہوں سائل ہوں تو فاطمہ تزارہ نے جو کچھ گھر میں تھا وہ اٹھا کر یتیم کو دے دیا پھر پانی سے روزہ افتار کیا وہ تیسرے دن کا روزہ بھی پانی سے رکھا تیسرے دن کی بھوک پیاس بھی برداشت کی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تیسرے دن بندے کا کیا حال ہوتا ہے جب افتاری کا وقت آیا تو کوئی چھوٹی موٹی چیز پاس تھی کھانے کی افتاری سے تھوڑی دیر پہلے دروازے پر دستہ کوئی پوچھا کون تو جواب ملا کہ میں تو اسیر ہوں اور اس دروازے پر آیا ہوں کہ یہاں سے کوئی کھالے نہیں جاتا سجدہ فاطمہ تزارہ نے سوچا کہ یہ سائل اللہ کے نام پر مانگ رہا میں اللہ کے نام پر مانگنے والے کو کھالے نہیں بھیجوں گی ہڈ بھوک ہی رہ لوں گی چنانچہ تیسرے دن دنوں نے وہ اٹھا کر سائل کو دے دیا اللہ تعالیٰ کو اپنی اس بندی اور بندے کا بھوکہ پیسہ رہنا اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیتیں اتار دی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا اور وہ اللہ کی محمد میں مِسْكِنًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا کو کھانا کھلاتے ہیں ان کی موک تو تیسرے دن ختم ہوئی ہوگی کھانا کھالیا ہوگا لیکن جو انام ملا وہ کتنا بڑا کہ آج بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں اور چودہ سو سال بعد بھی ان کی اس عبادت کا قرآن مجید کی زبان میں تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں وَأَمِرِ مُولَا آپ کتنے قدردان ہیں آپ کی محبت میں جو بندہ عمل کرتا ہے آپ اس ابل کو بھی اپنا کلام کا حصہ بنا لیتے ہیں تو سبر طبیعت میں تھا جس کی وجہ سے تین دن بھوک پیاس برداشت کر لی اور اللہ کی محبت میں سائل کو سب کچھ دے دیا